پہلا پارٹ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے جس میں ایکسرسائز نمبر 1, 2 & 3 کو ہم نے سول کر دیا ہے پچھلی ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو میں ایکسرسائز نمبر 4 کو ہم سول کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز نمبر 4 میں کہہ رہا ہے کہ read the text and tick the following sentences if they are true and put across if they are false یہ کہہ رہے کے نیچے دی گئی statements کو پڑھیں جو true ہے اس پر tick کا نشان لگائیں اور جو false ہیں ut statements ہیں ان پر cross کا نشان لگائیں یہاں پہ 10 sentences دی گئے ہیں نمبر 1 ہم read کرتے ہیں یہ کہہ رہے کے ali did not want to go to school and meet everyone ہم نے reading completion میں سارا unit complete meaning کے ساتھ پڑھ دیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ali اسکول نہیں جانا چاہتا تھا اور ہر کسی کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا تھا یہ بالکل جھوٹ ہے کیونکہ ali اسکول جانے کے لیے بیتاب تھا نمبر 2 ہے he liked science and social studies classes یہ بالکل صحیح بات ہے کیونکہ وہ science اور social study کا کلاسز دینا پسند کرتا تھا نمبر 3 ہے ali said beside the driver uncle in the vein تو ali driver uncle کے بگل میں نہیں بیٹھا تھا بلکہ next to salim یعنی salim کے آگے بیٹھا تھا یہ statement بلکل غلط ہے نمبر 4 ہے salim and ali were not able to talk about their holidays in the vein ali اور salim بات کرنے کے قابل نہیں تھے اپنے شٹیوں کے بارے میں تو یہ بالکل سراسر جھوٹ لکھا ہوا انہوں نے کہ بات نہیں کر سکتے تھے بلکل بات کر سکتے تھے بھائی نمبر 5 ہے miss sanah asked the students if they had visited any place in the holidays ہاں miss sanah نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی بھی جگہ کو سیر یا تفری کرنے کے لیے گئے ہیں شٹیوں میں تو بتائیں ہاں بلکل sanah نے کہا تھا یہ ہم reading comprehension میں پڑھ چکے ہیں نمبر 6 ہے the students discussed politics in the class politics کے بارے میں نہیں بلکہ pollution کے بارے میں discuss کی تھی تو یہ statement بھی غلط ہوگا نمبر 7 ہے the students worked in groups to make a plan to fight against pollution بلکل student نے پلان کیا تھا pollution کے خلاف لڑنے کا علی was not tried at all after the program that his group organized جو علی کے گروپ والوں نے جو program organized کیا تھا اس کے بعد بھی علی نہیں تھکا بلکہ علی پہلے ہی تھکا ہوا تھا یہ بلکل غلط statement ہے علی پہلے ہی تھکا ہوا تھا نمبر 9 the hand bills about pollution were made by an advertising agency تو یہ جو hand bills تھے وہ advertise کیے تھے agency نے agency نے نہیں بنائے تھے بلکہ علی اور اس کے گروپ نے بنائے تھے یہ بھی بلکل جھوٹ ہے سراسر جھوٹ ہے نمبر 10 ہے everyone agreed to do something to clean their neighborhood یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ ہر کوئی راضی ہو گیا تھا لاسٹ میں کہ ہم پالیشن سے لڑنے کیلئے تیار ہیں تو یہ exercise number 4 تھی exercise number 4 بھی ہم نے solve کر دی ہے اس کو بھی ہم highlight کر دیتے ہیں کیونکہ جو بھی پچھلے ویڈیو میں ہم نے exercise solve کی تھی وہ بھی ہم نے highlight کر دی ہے تاکہ پتا چلے کہ ہم نے کتنی جو ہیں exercise solve کی ہے آگے پڑھتے ہیں exercise number 5 کی طرف exercise number 5 ہمارے پاس بہت ہی simple ہے یہ قرآن ہے کہ after you have done the above exercise discuss your answer with your partner then correct all false statements and write them in your notebook یہ کہہ رہا ہے کہ جو اوپر دی کوئی ہیں statements تھی جو exercise number 4 میں تھی correct and incorrect یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ان میں سے incorrect تھی نا ان کو correct کر کے اپنی notebook میں لکھیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہم نے number 4 exercise complete کر لیا ہے آپ وہاں جا کے جو غلط statements تھی ان کو صحیح کر کے آپ اپنے notebook میں لکھ سکتے ہیں تو یہ exercise number 5 جو بہت simple تھی وہ بھی ہم نے solve کر دی اور اس کے بعد exercise number 6 آتی ہے discuss the reasons for the following statements with your partner after you have discussed write all the completed statements in your notebook یہ کہہ رہا ہے کہ نیچے دی ہوئے جو sentences ہے وہ discuss کی گئے sentences ہے ان statements کو complete کریں اور اپنے notebook میں جو ہے وہ لکھیں جیسا کہ پہلے statement ہے complete یہاں پہ sold کی گئی ہے علی excitedly got ready for school because he wanted to meet all his teachers and classmates تو یہ statement ایک ایک کر کے دی ہے انہوں نے اور دوسری جو statement ہے no statement ہے وہ ہمیں کرنی ہے چلو کرتے ہیں دوسرا ہے ہمارے پاس because he wanted to attend the science class because یہ science class دینا چاہتا تھا کیونکہ he enjoyed doing experiments یہاں پہ جگہ بہت کم ہے اس لئے یہ سارا statement میں نہیں لکھ پاؤں گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا لکھنا ہے اور آپ اپنی رفقہ پی نکال کے رکھیں اور اس پہ آپ لکھتے جائیں یہ یہاں پہ mistake ہو گئی کیونکہ یہ جو sentence تھا وہ اوپر لکھنا تھا میں نے غلط اسے نیچے لکھ دیا چلو کوئی بات نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ اپنی copy میں لکھتے جائیں نمبر 3 میں ہے علی said next to salim علی salim کے آگے بیٹھا because salim was his best friend تو یہاں پہ آئے گا because salim was his best friend نمبر 3 میں salim was his best friend آئے گا نمبر 4 میں ہے some students coughed in the vein because کچھ students کو خاصی ہوئی وین میں کیونکہ the fume of vehicles کیونکہ دعا جو تھا آ رہا تھا the fume of vehicles جو دعا تھا دعا وہ آ رہا تھا گاڑیوں سے اس لیے ان کو خاصی ہوئی نمبر 5 پہ ہے the students started discussing about pollution because تو student نے بیس مباعثہ کیا آلودگی پہ کیونکہ miss sanah showed them some posters کیونکہ miss sanah نے کچھ posters دکھائیتے انہیں pollution پہ miss sanah showed them some posters یہاں پہ complete sentence نہیں ہوگا اس لیے میں مکمل نہیں لکھ رہا ہوں لیکن بتا رہا ہوں نمبر 6 ہے miss sanah raised her hand because miss sanah نے اپنا ہاتھ اٹھایا کیونکہ she wanted to complete silence and full attention of the students یہاں پہ ہوگا she wanted complete silence she wanted sorry she wanted complete silence and full attention in the classroom okay نمبر 7 میں ہوگا miss sanah challenged her student's mind because miss sanah ہمیشہ اپنے طلبہ کے ذہنوں کو مقابلہ کرنے کے لیے کہتی تھی کیونکہ she made them reflect and think in new ways کیونکہ وہ انہیں نئے طریقوں پر سوچنے پر مجبور کر رہی تھی ہم پہلے لیسل میں یہ پڑھ چکے ہیں نمبر 8 پہ ali and his friend showed posters to the people because ali اور ان کے دوستوں نے لوگوں کو اشتہار دکھائے کیونکہ to raise awareness about the danger of pollution یہ پالوشن کو رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا اس لیے یہ بھی جگہ بہت تھوڑی سی ہے اس لیے میں یہ نہیں لکھ پا رہا اور انشاءاللہ ایک پیش پہ لکھ کر میں آپ کو سارا کوش لکھ دوں گا انشاءاللہ نمبر 9 جو ہے the program was a big success because program کو بڑی کامیابی ملی کیونکہ everyone agreed to do something everyone agreed to do something یہاں پہ everyone agreed to do something آئے گا to do something ٹھیک ہے اور نمبر last time آئے پاس ali and his friends were happy because ali اور ان کے دوست خوش تھے کیونکہ they had taken a big step in the right direction کیونکہ انہوں نے صحیح ہدایت کی جگہ قدم رکھا تھا تو یہ exercise نمبر six بھی ہمارے پاس جو ہوئے وہ complete ہو چکی ہے اور آگے ہم exercise نمبر seven کو دیکھتے ہیں کہ exercise نمبر seven میں کیا ہوتا ہے